اسلام علیکم خوشحاب انلائن میں خوشحام دید دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے موبائل فون کی کچھ ضروری اور اہم سیٹنگ کے بارے میں دوستو اگر آپ ٹچ سکرین والا موبائل استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ان سیٹنگ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کیونکہ کبھی نہ کبھی آپ کو بھی ان کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اور آپ ان سیٹنگ کو استعمال کر کے اپنے مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس ایسا کوئی موبائل ہے جس کی بیٹری ٹیرمنگ بہت کم ہے جب وہ بیٹری کو بہت زیادہ یوز کرتا ہے تو ایسے موبائل کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کون سی سیٹنگ کرنے ہوگا سیٹنگ میں آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا دسپلی اور برائٹنس کا ایک تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے آپ کو آٹو برائٹنس کا اس کو آپ نے آف کر دینا ہے اگر آپ کے موبائل کی برائٹنس جو ہے آٹو برائٹنس پر سیٹ ہے تو اس کو آپ آف کر دی گئے بند کر دی گئے اور دوسرے نمبر پر اس کی برائٹنس کو آپ پچاس فیصد تک کر دی گئے یعنی کہ پچاس فیصد تک اس کی برائٹنس کو آپ یوز کریں اس سے زیادہ اس کو آپ یوز نہ کریں اس طرح آپ کے موبائل کی بیٹری ٹیرمنگ میں کچھ اضافہ ہو جائے گا دوستو اسی سیٹنگ میں آپ کو ایک اور اپشن نظر آئے گا آٹو سگرین آف آٹو سگرین آف کو جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ پندرہ سیکنڈ تیس سیکنڈ جا زیادہ سے زیادہ جو ہے ایک منٹ پہ جو ہے آپ سیٹ کر دیتی ہے لیکن تیس سیکنڈ اور پندرہ سیکنڈ والا جو اپشن ہے یہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے اور سب سے زیادہ بہتر ہے اس سے آپ کے موبائل کی بیٹری جو ہے کم یوز ہوگی کیونکہ جب آپ موبائل کو استعمال نہیں کریں گے سائیڈ پر رکھیں گے تو موبائل جنڈی سے سگرین کو آف کر دے گا اور اس طرح بیٹری کی استعمال کم ہو جائے گا موبائل کی بیٹری کی ٹائمل کو بڑھانے کے لیے دوستو ایک آپ جو ہے گوگل پلے سٹور سے کسی بیٹری آپٹیمائزیشن اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں اسٹال کر لی گئے اس سے آپ کو اپلیکیشن بتایا گی کہ آپ کون سی اپلیکیشن کو زیادہ یوز کرتے ہیں اور کس وقت کرتے ہیں اور جو ہے آپ کے موبائل کی جو ہے بیکرانڈ میں کون سی اپلیکیشن جو ہے ڈیٹا کا یوز کر رہی ہیں جہاں آپ کے موبائل کی بیٹری کو زیادہ یوز کر رہی ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کے موبائل میں جو ہے ایک ڈارک موڈ کا آپشن بھی ہوگا اگر آپ کے پاس جو ہے انڈرائیٹ ٹین یا اس سے اوپر والا وردن ہے تو یہ آپ کے موبائل میں لازمی ہوگا ڈارک موڈ اگر جو ہے کوئی اور موبائل ہے تو اس میں جو ہے کسی اور نام سے ملتے جلتے جو ہے ڈارک موڈ ڈارک ٹین یا جو ہے نائٹ موڈ وغیرہ جو ہے اس طرح کا آپشن بھی ہو سکتا ہے یا نائٹ شیلڈ اس طرح کا آپشن ہو سکتا ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ڈارک موڈ میں جو ہے آپ کے موبائل کی سکرین بلکل بلیک ہو جاتی ہے اور جو ہنسے ہوتے ہیں جو ورڈ ہوتے ہیں جو کونٹیٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو جو ہے بائٹ نظر آتے ہیں صرف اس طرح جو ہے آپ کی آنکھوں کو بھی یہ فیضہ دیتا ہے آپ کی آنکھوں میں جو ہے موبائل کی تیز روچنی نہیں پڑتی اور دوسرے نمبر پر جو ہے آپ کے موبائل کی بیٹری بھی اس طرح کم استعمال ہوگی ایک نہیں کردی دوستو اگر آپ کے موبائل کی سکرین پر کے جو ایکن ہیں وہ بہت زیادہ بکھرے ہوئے ہیں سکرین کی سپیس یوز ہو رہی ہے ریم یوز ہو رہی ہے اس طرح موبائل کی سپیڈ سلو ہو رہی ہے اور اس سے بیٹری بھی زیادہ استعمال ہوتی ہے اور ریم بھی زیادہ استعمال ہوتی ہے اور اس سے موبائل کی سپیڈ جو ہے اس میں بھی فرق کرتا ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے تو آپ کے موبیل کی ہوم سکرین جو ہے اس کو آپ اپلیکیشن کے جو آئیکن ہے اس کے جم گٹھے سے بچانے کی کوشش کیجئے اور ان کو جو ہے کسی ایک جگہ پہ کٹھا کیجئے جا اس کی مختلف کیٹیگریاں بنا لی گئے دوستو اس کے لیے جو ہے آپ کو موبیل کی جو ہے سکرین پہ کسی بھی خالی جگہ پہ جو ہے اپنی فنگر کی مدد سے جو ہے ٹیپ کرنا ہے اور ہولڈ کر کے رکھنا ہے ہولڈ کریں گے تو آپ کو جو ہے تمام آئیکن کے اوپر ایک آپشن نظر آئے گا سیلیٹ کرنے کا یہاں سے جو ہے کسی بھی اپلیکیشن کو جو ہے آپ سیلیٹ کرنے گے سیلیٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پر جو ہے نیچے کچھ سکرین نظر آئیں گے جن میں جو ہے آپ ان آئیکن کو جو ہے سیٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ رکھ سکتے ہیں کٹھا کر کے جا جو ہے نیچے آپ کو ایک فولڈر کا آپشن بھی نظر آئے گا فولڈر بنا کے بھی جو ہے اس میں جو ہے مفترف کٹیگریاں منا سکتے ہیں آئیکن کی آپ اور جو ہے ان کو پھر فولڈر میں رکھ سکتے ہیں اس طرح جو ہے آپ کی ہوم سکرین جو ہے خالی ہو جائے گی کچھ موبیل میں جو ہے ایڈ آئیکن ٹو ہوم سکرین جا ایڈ نیو ایپ ٹو ہوم سکرین کو آپشن بھی ہوتا ہے وہاں سے جو ہے آپ سیٹنگ کو آن جا آپ کر سکتے ہیں اس طرح جو ہے نیا انسٹال ہونے والا جو اپلیکیشن ہو اس کا آئیکن جو ہے آپ کی موبیل کی ہوم سکرین پر نہیں آئے گا دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ آرام کر رہے ہوں جب آپ سو رہے ہوں تو آپ کا موبیل جو ہے وہ آپ کو بالکل ڈسٹرپ نہ کرے یعنی کسی اپلیکیشن کا جو ہے آپ کو نوٹیفکیشن نہ آئے آپ فیس بوک ورس ایپ انسٹاگرام یوٹیوب اور جو ہے ٹک ٹاک لائکی بغیرہ بغیرہ جو ہے اس طرح کی بہت ساری آج کل اپلیکیشن ہے جن کو جو ہے لوگ جوز کرتے ہیں تو ان کے جو ہے نوٹیفکیشن جو ہے آتے رہتے ہیں اور بار بار جو ہے بیل بجتی رہتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی اپلیکیشن کا نوٹیفکیشن نہ آئے آپ کے موبیل کی بیل نہ بجے اور آپ کی نیت جو ہے وہ خراب نہ ہو تو اس کا بھی حل موجود ہے تو اس آپشن کو آن کرنے کے لیے دوستو اپنے موبیل کی جو ہے آپ سیٹنگ میں جائیے سیٹنگ میں جو ہے آپ کو دو ناٹ ڈسٹرم کا آپشن جہاں پہ کسی جگہ پہ مل جائے گا اس کو جہاں سے آپ جو ہے آن کر دیجئے اس آپشن کو جیسے ہی آپ آن کریں گے تو نیچے آپ کو اور بھی بہت سارے آپشن نظر آئیں گے جہاں سے جو ہے آپ مختلف اپلیکیشن کی نوٹیفکیشن جو ہے ان کو آن یا آپ کر سکتے ہیں اور کسی کو علاو کرنا چاہیں تو علاو کر سکتے ہیں اور جو ہے میسیج کی ٹون اس کو علاو کرنا چاہیں تو علاو کر سکتے ہیں جب آپ دو ناٹ ڈسٹرم کے موڈ کو آن کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کا سارا میڈیا جو ہے وہ سائلنس پہ چلا جائے گا آپ کو جو ہے کوئی کال میسیج بغیرہ آتا ہے تو اس کا نوٹیفکیشن نہیں آئے گا اس کی جو ہے بیل بغیرہ نہیں بنے گی اس طرح جو ہے آپ ڈسٹرم نہیں ہوں گے آپ کی نیند خراب نہیں ہوگی آپ جو ہے آرام سے لمبی نیند سو سکتے ہیں دوستو اگر آپ کا موبیل گم ہو جائے تو آپ اس کو کیسے تلاش کریں گے کیا آپ نے اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے یا اس کے بارے میں کوئی آپ نے تیاری کر رکھی ہے پہلے اگر نہیں کی ہوئی تو آپ پہلے سے ہی جائے اس کی تیاری کر لکھی ہے کیونکہ آپ کا موبیل کبھی گم ہو سکتا ہے تو پھر جو ہے آپ اس کو آسانی سے تلاش کیسے کر سکتے ہیں دوستو اس کے لیے جو ہے آپ موبیل کو اٹھائیے موبیل کی سیٹنگ میں جائیے سیٹنگ میں آپ کو ایک آپشن نظر آئے گا فانڈ مائی ڈوائس اس کو جو ہے آپ تلاش کیجئے زیادہ در موبیل میں جو ہے یہ سیکیورٹی کے آپشن میں ہوتا ہے سیکیورٹی سیکشن کے آپشن میں جو ہوتا ہے اگر آپ کے پاس جو ہے سامسنگ کا موبیل ہے تو اس میں جو ہے آپ کو جو ہے بائی امیٹرک اینڈ سیکیورٹی والی اپشن میں جا کے ملے گا اس کو جو ہے آپ آن کر لی گئے اور یہاں پہ بھی یہ نظر آ رہا ہے فانڈ مائی ڈوائس اس کو آپ جیسے ہی جو ہے اوپن کریں گے تو آپ کو یہ آن کرنے کا بولے گا اس کو سب سے پہلے تو آپ نے جہاں پہ آن کر دینا ہے آن کرنے کے بعد اس سے اگلا اپشن جو ہے آپ کا گوگل اکاؤنٹ بنا ہوا ہو آپ کے موبیل میں گوگل اکاؤنٹ بنا ہوا ہو اور اس کے ساتھ آپ کا موبیل جو ہے کونیکٹ ہو گوگل کی مدد سے جو ہے اپنے موبیل کو آپ سرچ کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے گا اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی